ایم اور انگزیب میرا تمہارے لئے یہ پیغام کہ جس وقت تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی تو اس وقت عمران خان کے خاندان کی کیا اوقات تھی عمران خان بعد میں آتے ہیں عمران خان کے دادا ڈاکٹر عظیم نیازی افغانستان کے بادشاہ کے معالج تھے عمران خان کے نانا احمد حسن خان انیس سو تئیس میں جلندر کے سیشن جج تھے خان صاحب کے فادر اکرام اللہ خان نیازی انیس سو چھالیس میں امپیرین کالیس سے سیول انجینرن کر کے لوٹے تھے اور خان صاحب نے انیس سو ستر میں اکسفورج انیورسٹی انگلینڈ سے گریجویشن کی جبکہ ان کی ایک بہن لندن سکول آف ایکنومکس کی پڑی ہوئی ہے اب آتے ہیں تمہاری اوقات پہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ جب عمران خان اس قابل تھا کہ وہ لندن میں چھوٹیاں گزارنے جاتا تھا تو تمہارے نواز شریف کا باپ ٹین ڈبے بالٹیاں مرمت کر کے پیسے کماتا تھا اور جو تمہارے اتحادی بنے بیٹھے ہیں آصف زرداری اس کا باپ جانوروں کو لوگوں کے جانوروں کو نہلاتا تھا تمہاری ماں دائی تھی تمہاری ماں کی شادی نواز شریف نے کروائی پہلے ایک شادی کروائی اور اس کی خدمات کے عوض اس انپار جاہل خاتون کو آج وہ سینیٹر بنی بیٹھی ہے تم مسلم لیگ نون والوں کے ٹکھوں پہ پل پل کے اور تمہاری اوقات تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہاری کسی بھی شادی میں پہننے کے لیے تمہارے پاس اپنے لیے ایک جوڑا بھی نہیں ہوتا مریم نواز کی اتران پہن پہن کے آج تم اس قابل ہوئی ہو کہ تم ٹی وی پہ بیٹھو اور عمران خان کو اس کی اوقات یاد دلاؤ تمہاری اپنی کیا اوقات ہے تم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ فراڈ کر کر کے پاکستانیوں کا خون چوس چوس کے تمہارے نواز شریف نے اور شہباز شریف نے جیدادیں بنائیں عمران خان کی والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس نے اپنی ماں کی فوتگی جس طریقے سے دیکھی اس نے پاکستان کے لوگوں کی پاکستانیوں کی ماں کو بچانے کے لیے بلکہ پوری دنیا کی ماں کو بچانے کے لیے شوکت خانم بنایا اس نے میہواری جیسے ڈپرائیٹیو علاقے میں ان بچوں کو بڑھانے کے لیے نمرج انویسٹی بنائی جبکہ تمہارا نواز شریف لوگوں کی پاکستانیوں کے خون چوس رہا تھا تمہارے نواز شریف نے اور تمہاری پوری قابینا نے کشمیر بیچا کشمیر کے پریزیڈنٹ کو مودی کو یہاں پہ بغیر ویزے کے بلایا جندال کے ساتھ کاروبار کیا مودی کی ماں کو ساڑی کے توفے بھیجوائے عاموں کی پیٹیاں بھیجوائیں بیٹوں کی شادی پہ بلایا تمہارے بھائی اپنی ماں کو یہاں پہ دفنانے کے لیے مریم نواز کے بیٹے اپنی ماں کو دفنانے کے لیے پاکستان نہیں آئے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں کس چیز پہ تم لوگوں کو اکڑے تم لوگوں کو یہ تمیز سکھائی گئی ہے کہ تم لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ پریس کانفرنسیں کر کے اور وہ آل پاکستان ٹوکرا ایسوسییشن کو سامنے بٹھا کے تم بکواس کرو تمہیں یہ جرت کیسی ہوئی کہ تم عمران خان کا نام لو تم کچھ بھی نہیں ہو بی بی اور نہ تم بن سکتی ہو تم صرف نواز شریف کے خانے